ناظرین زخم کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے عریج کو اس بات کا پتہ چل چکا ہے کہ سکندر افان کا بڑا بھائی ہے اور جب وہ گھر آئے گی افان اور افان کی والدہ دونوں سے پوچھے گی کہ آپ لوگوں نے مجھے آج تک کیوں نہیں بتایا کہ میرا آپ لوگوں کے ساتھ رشتہ کیا ہے میرا صرف اتنا رشتہ ہے آپ لوگوں سے کہ جس نے میری زندگی برباد کی وہ اس گھر کا بڑا بیٹا ہے آپ نے یہ سب کچھ مجھ سے چھپایا میں اب اس گھر میں ایک پل بھی نہیں رہوں گی تو عریج افان کا گھر چھوڑ کر اپنے بھائی کے گھر واپس چلی جائے گی آئیما یہ سب کچھ دیکھ کر انتہائی خوش ہوگی آئیما تو سکندر کے پاس جا کر چشن منائے گی اور سکندر سے جاننے کی کوشش کرے گی کہ اس طرح کرنے سے مجھے تو شاید افان مل ہی جائے مگر تمہیں کیا ملے گا جس پر سکندر کہے گا اپنے دشمن کو جلتا ہوا دیکھ کر مجھے بہت خوشی اور سکون محسوس ہوتا ہے میرے لیے یہی سب کچھ ہے سکندر افان کو فون کرے گا تنظیہ باتیں کرنے کے بعد اس سے کہے گا کہ میں نے یہ سلطنت اپنے دشمنوں کی گردنیں کاٹ کر بنائی ہے اور مجھے یہاں سے کوئی نہیں گرا سکتا تم نے کہا تھا نا کہ تم مجھے سارے جہان میں رسوا کروگے میں کہیں مو دکھانے لائک نہیں رہوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے افان سکندر کی ساری باتیں سنے گا مگر اریج کو کھونے کے ڈر سے وہ بے بس ہو چکا ہے وہ اپنی ماں کے کاندے پر سر رکھ کر روئے گا اریج اور اریج کے بھائی دونوں کو یقین دلائے گا کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں وہ صرف اریج کو پسند کرتا تھا اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اس نے آج تک کبھی اریج کے ساتھ یہ کسی کے ساتھ بھی کچھ برا نہیں کیا ہم لوگ تو پہلے ہی اسکندر کے ساتھ رشتہ توڑ چکے ہیں اسی کی وجہ سے بابا کی ڈیتھ ہوئی اسی کی وجہ سے ایمہ بیوہ ہو کر ہمارے گھر میں بیٹھی ہے تو ناظرین آپ دیکھیں گے اریج کا بھائی اریج کو سمجھائے گا جس کے بعد اریج افان کو ماف کر دے گی اور واپس اس کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کرے گی تو کیا ایمہ اور سکندر یہ سب کچھ برداشت کر پائیں گے یا نہیں اپنی رہ کے زہار کمنٹ سیکشن میں اریج کو اس بات کا پتہ چل چکا ہے کہ سکندر افان کا بڑا بھائی ہے اور جب وہ گھر آئے گی افان اور افان کی والدہ دونوں سے پوچھے گی کہ آپ لوگوں نے مجھے آج تک کیوں نہیں بتایا کہ میرا آپ لوگوں کے ساتھ رشتہ کیا ہے میرا صرف اتنا رشتہ ہے آپ لوگوں سے کہ جس نے میری زندگی برباد کی وہ اس گھر کا بڑا بیٹا ہے تو اریج افان کا گھر چھوڑ کر اپنے بھائی کے گھر واپس چلی جائے گی ایمہ یہ سب کچھ دیکھ کر انتہائی خوش ہوگی ایمہ تو سکندر کے پاس جا کر چشن منائے گی اور سکندر سے جاننے کی کوشش کرے گی کہ اس طرح کرنے سے مجھے تو شاید افان مل ہی جائے مگر تمہیں کیا ملے گا جس پر سکندر کہے گا اپنے دشمن کو جلتا ہوا دیکھ کر مجھے بہت خوشی اور سکون محسوس ہوتا ہے میرے لیے یہی سب کچھ ہے سکندر افان کو فون کرے گا تنظیہ باتیں کرنے کے بعد اس سے کہے گا کہ میں نے یہ سلطنت اپنے دشمنوں کی گردنیں کاٹ کر بنائی ہے اور مجھے یہاں سے کوئی نہیں گرا سکتا تم نے کہا تھا نا کہ تم مجھے سارے جہان میں رسوا کرو گے میں کہیں مو دکھانے لائک نہیں رہوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے افان سکندر کی ساری باتیں سنے گا مگر اریج کو کھونے کے ڈر سے وہ بے بس ہو چکا ہے وہ اپنی ماں کے کاندے پر سر رکھ کر روئے گا اریج اور اریج کے بھائی دونوں کو یقین دلائے گا کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں وہ صرف اریج کو پسند کرتا تھا اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اس نے آج تک کبھی اریج کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی کچھ برا نہیں کیا ہم لوگ تو پہلے ہی اسکندر کے ساتھ رشتہ توڑ چکے ہیں اسی کی وجہ سے بابا کی ڈیتھ ہوئی اسی کی وجہ سے ایماں بیوہ ہو کر ہمارے گھر میں بیٹھی ہے تو ناظرین آپ دیکھیں گے اریج کا بھائی اریج کو سمجھائے گا جس کے بعد اریج افان کو ماف کر دے گی اور واپس اس کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کرے گی تو کیا ایماں اور سکندر یہ سب کچھ برداشت کر پائیں گے یا نہیں اپنی رہ کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو اریج کو اس بات کا پتا چل چکا ہے کہ سکندر افان کا بڑا بھائی ہے اور جب وہ گھر آئے گی افان اور افان کی والدہ دونوں سے پوچھے گی کہ آپ لوگوں نے مجھے آج تک کیوں نہیں بتایا کہ میرا آپ لوگوں کے ساتھ رشتہ کیا ہے میرا صرف اتنا رشتہ ہے آپ لوگوں سے کہ جس نے میری زندگی برباد کی وہ اس گھر کا بڑا بیٹا ہے آپ نے یہ سب کچھ مجھ سے چھپایا میں اب اس گھر میں ایک پل بھی نہیں رہوں گی تو اریج افان کا گھر چھوڑ کر اپنے بھائی کے گھر واپس چلی جائے گی آئیما یہ سب کچھ دیکھ کر انتہائی خوش ہوگی آئیما تو سکندر کے پاس جا کر چشن منائے گی اور سکندر سے جاننے کی کوشش کرے گی کہ اس طرح کرنے سے مجھے تو شاید افان مل ہی جائے مگر تمہیں کیا ملے گا جس پر سکندر کہے گا اپنے دشمن کو جلتا ہوا دیکھ کر مجھے بہت خوشی اور سکون محسوس ہوتا ہے میرے لیے یہی سب کچھ ہے سکندر افان کو فون کرے گا تنظیہ باتیں کرنے کے بعد اس سے کہے گا کہ میں نے یہ سلطنت اپنے دشمنوں کی گردنے کاٹ کر بنائی ہے اور مجھے یہاں سے کوئی نہیں گرا سکتا تم نے کہا تھا نہ کہ تم مجھے سارے جہان میں رسوا کرو گے میں کہیں مو دکھانے لائک نہیں رہوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے افان سکندر کی ساری باتیں سنے گا مگر عریج کو کھونے کے ڈر سے وہ بے بس ہو چکا ہے وہ اپنی ماں کے کاندے پر سار رکھ کر روئے گا عریج اور عریج کے بھائی دونوں کو یقین دلائے گا کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں وہ صرف عریج کو پسند کرتا تھا اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اس نے آج تک کبھی عریج کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی کچھ برا نہیں کیا ہم لوگ تو پہلے ہی اسکندر کے ساتھ رشتہ توڑ چکے ہیں اسی کی وجہ سے بابا کی ڈیتھ ہوئی اسی کی وجہ سے آئیمہ بیوہ ہو کر ہمارے گھر میں بیٹھی ہے تو ناظرین آپ دیکھیں گے عریج کا بھائی عریج کو سمجھائے گا جس کے بعد عریج عفان کو ماف کر دے گی اور واپس اس کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کرے گی تو کیا آئیمہ اور سکندر یہ سب کچھ برداشت کر پائیں گے یا نہیں اپنی ریکہ ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو عریج کو اس بات کا پتا چل چکا ہے کیوں نہیں بتایا کہ میرا آپ لوگوں کے ساتھ رشتہ کیا ہے میرا صرف اتنا رشتہ ہے آپ لوگوں سے کہ جس نے میری زندگی برباد کی وہ اس گھر کا بڑا بیٹا ہے آپ نے یہ سب کچھ مجھ سے چھپایا میں اب اس گھر میں ایک پل بھی نہیں رہوں گی تو عریج عفان کا گھر چھوڑ کر اپنے بھائی کے گھر واپس چلی جائے گی آئیمہ یہ سب کچھ دیکھ کر انتہائی خوش ہوگی آئیمہ تو سکندر کے پاس جا کر چشن منائے گی اور سکندر سے جاننے کی کوشش کرے گی کہ اس طرح کرنے سے مجھے تو شاید عفان مل ہی جائے مگر تمہیں کیا ملے گا جس پر سکندر کہے گا اپنے دشمن کو جلتا ہوا دیکھ کر مجھے بہت خوشی اور سکون محسوس ہوتا ہے میرے لیے یہی سب کچھ ہے سکندر عفان کو فون کرے گا تنظیہ باتیں کرنے کے بعد اس سے کہے گا کہ میں نے یہ سلطنت اپنے دشمنوں کی گردنیں کاٹ کر بنائی ہے اور مجھے یہاں سے کوئی نہیں گرا سکتا تم نے کہا تھا نا کہ تم مجھے سارے جہان میں رسوا کرو گے میں کہیں مو دکھانے لائک نہیں رہوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے عفان سکندر کی ساری باتیں سنے گا مگر عریج کو کھونے کے ڈر سے وہ بے بس ہو چکا ہے وہ اپنی ماں کے کاندے پر سار رکھ کر روئے گا عریج اور عریج کے بھائی دونوں کو یقین دلائے گا کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں وہ صرف عریج کو پسند کرتا تھا اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اس نے آج تک کبھی عریج کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی کچھ برا نہیں کیا ہم لوگ تو پہلے ہی اسکندر کے ساتھ رشتہ توڑ چکے ہیں اسی کی وجہ سے بابا کی ڈیتھ ہوئی اسی کی وجہ سے آئیما بیوہ ہو کر ہمارے گھر میں بیٹھی ہے تو ناظرین آپ دیکھیں گے عریج کا بھائی عریج کو سمجھائے گا جس کے بعد عریج عفان کو ماف کر دے گی اور واپس اس کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کرے گی تو کیا آئیما اور اسکندر یہ سب کچھ برداشت کر پائیں گے یا نہیں اپنی ریکہ ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو عریج کو اس بات کا پتا چل چکا ہے کہ اسکندر عفان کا بڑا بھائی ہے اور جب وہ گھر آئے گی عفان اور عفان کی والدہ دونوں سے پوچھے گی کہ آپ لوگوں نے مجھے آج تک کیوں نہیں بتایا کہ میرا آپ لوگوں کے ساتھ رشتہ کیا ہے میرا صرف اتنا رشتہ ہے آپ لوگوں سے کہ جس نے میری زندگی برباد کی وہ اس گھر کا بڑا بیٹا ہے آپ نے یہ سب کچھ مجھ سے چھپایا میں اب اس گھر میں ایک پل بھی نہیں رہوں گی تو عریج عفان کا گھر چھوڑ کر اپنے بھائی کے گھر واپس چلی جائے گی آئیما یہ سب کچھ دیکھ کر انتہائی خوش ہوگی آئیما تو سکندر کے پاس جا کر چشن منائے گی اور سکندر سے جاننے کی کوشش کرے گی کہ اس طرح کرنے سے مجھے تو شاید عفان مل ہی جائے مگر تمہیں کیا ملے گا جس پر سکندر کہے گا اپنے دشمن کو جلتا ہوا دیکھ کر مجھے بہت خوشی اور سکون محسوس ہوتا ہے میرے لیے یہی سب کچھ ہے سکندر عفان کو فون کرے گا تنظیہ باتیں کرنے کے بعد اس سے کہے گا کہ میں نے یہ سلطنت اپنے دشمنوں کی گردنیں کاٹ کر بنائی ہے اور مجھے یہاں سے کوئی نہیں گرا سکتا تم نے کہا تھا نا کہ تم مجھے سارے جہان میں رسوا کرو گے میں کہیں مو دکھانے لائک نہیں رہوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے افان سکندر کی ساری باتیں سنے گا مگر عریج کو کھونے کے ڈر سے وہ بے بس ہو چکا ہے وہ اپنی ماں کے کاندے پر سار رکھ کر روئے گا عریج اور عریج کے بھائی دونوں کو یقین دلائے گا کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں وہ صرف عریج کو پسند کرتا تھا اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اس نے آج تک کبھی عریج کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی کچھ برا نہیں کیا ہم لوگ تو پہلے ہی اسکندر کے ساتھ رشتہ توڑ چکے ہیں اسی کی وجہ سے بابا کی ڈیتھ ہوئی اسی کی وجہ سے آئیما بیوہ ہو کر ہمارے گھر میں بیٹھی ہے تو ناظرین آپ دیکھیں گے عریج کا بھائی عریج کو سمجھائے گا جس کے بعد عریج عفان کو ماف کر دے گی اور واپس اس کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کرے گی تو کیا آئیما اور سکندر یہ سب کچھ برداشت کر پائیں گے یا نہیں اپنی ریکہ ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فار وچنگا ویڈیو عریج کو اس بات کا پتہ چل چکا ہے کہ سکندر عفان کا بڑا بھائی ہے اور جب وہ گھر آئے گی عفان اور عفان کی والدہ دونوں سے پوچھے گی کہ آپ لوگوں نے مجھے آج تک کیوں نہیں بتایا کہ میرا آپ لوگوں کے ساتھ رشتہ کیا ہے میرا صرف اتنا رشتہ ہے آپ لوگوں سے کہ جس نے میری زندگی برباد کی وہ اس گھر کا بڑا بیٹا ہے آپ نے یہ سب کچھ مجھ سے چھپایا میں اب اس گھر میں ایک پل بھی نہیں رہوں گی تو عریج عفان کا گھر چھوڑ کر اپنے بھائی کے گھر واپس چلی جائے گی آئیمہ یہ سب کچھ دیکھ کر انتہائی خوش ہوگی آئیمہ تو سکندر کے پاس جا کر چشن منائے گی اور سکندر سے جاننے کی کوشش کرے گی کہ اس طرح کرنے سے مجھے تو شاید عفان مل ہی جائے مگر تمہیں کیا ملے گا جس پر سکندر کہے گا اپنے دشمن کو جلتا ہوا دیکھ کر مجھے بہت خوشی اور سکون محسوس ہوتا ہے میرے لیے یہی سب کچھ ہے سکندر عفان کو فون کرے گا تنظیہ باتیں کرنے کے بعد اس سے کہے گا کہ میں نے یہ سلطنت اپنے دشمنوں کی گردنیں کاٹ کر بنائی ہے اور مجھے یہاں سے کوئی نہیں گرا سکتا تم نے کہا تھا نا کہ تم مجھے سارے جہان میں رسوا کرو گے میں کہیں مو دکھانے لائک نہیں رہوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے عفان سکندر کی ساری باتیں سنے گا مگر عریج کو کھونے کے ڈر سے وہ بے بس ہو چکا ہے وہ اپنی ماں کے کاندے پر سار رکھ کر روئے گا عریج اور عریج کے بھائی دونوں کو یقین دلائے گا کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں وہ صرف عریج کو پسند کرتا تھا اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اس نے آج تک کبھی عریج کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی کچھ برا نہیں کیا ہم لوگ تو پہلے ہی اسکندر کے ساتھ رشتہ توڑ چکے ہیں اسی کی وجہ سے بابا کی ڈیتھ ہوئی اسی کی وجہ سے آئیماں بیوہ ہو کر ہمارے گھر میں بیٹھی ہے تو ناظرین آپ دیکھیں گے عریج کا بھائی عریج کو سمجھائے گا جس کے بعد عریج عفان کو ماف کر دے گی اور واپس اس کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کرے گی تو کیا آئیماں اور سکندر یہ سب کچھ برداشت کر پائیں گے یا نہیں اپنی رہ کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو نے مجھے آج تک کیوں نہیں بتایا کہ میرا آپ لوگوں کے ساتھ رشتہ کیا ہے میرا صرف اتنا رشتہ ہے آپ لوگوں سے کہ جس نے میری زندگی برباد کی وہ اس گھر کا بڑا بیٹا ہے آپ نے یہ سب کچھ مجھ سے چھپایا میں اب اس گھر میں ایک پل بھی نہیں رہوں گی تو عریج عفان کا گھر چھوڑ کر اپنے بھائی کے گھر واپس چلی جائے گی آئیماں یہ سب کچھ دیکھ کر انتہائی خوش ہوگی آئیماں تو سکندر کے پاس جا کر چشن منائے گی اور سکندر سے جاننے کی کوشش کرے گی کہ اس طرح کرنے سے مجھے تو شاید عفان مل ہی جائے مگر تمہیں کیا ملے گا جس پر سکندر کہے گا اپنے دشمن کو جلتا ہوا دیکھ کر مجھے بہت خوشی اور سکون محسوس ہوتا ہے میرے لیے یہی سب کچھ ہے سکندر عفان کو فون کرے گا تنزیہ باتیں کرنے کے بعد اس سے کہے گا کہ میں نے یہ سلطنت اپنے دشمنوں کی گردنے کاٹ کر بنائی ہے اور مجھے یہاں سے کوئی نہیں گرا سکتا تم نے کہا تھا نا کہ تم مجھے سارے جہان میں رسوا کرو گے میں کہیں مو دکھانے لائک نہیں رہوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے عفان سکندر کی ساری باتیں سنے گا مگر عریج کو کھونے کے ڈر سے وہ بے بس ہو چکا ہے وہ اپنی ماں کے کاندے پر سار رکھ کر روئے گا عریج اور عریج کے بھائی دونوں کو یقین دلائے گا کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں وہ صرف عریج کو پسند کرتا تھا اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اس نے آج تک کبھی عریج کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی کچھ برا نہیں کیا ہم لوگ تو پہلے ہی اسکندر کے ساتھ رشتہ توڑ چکے ہیں اسی کی وجہ سے بابا کی ڈیتھ ہوئی اسی کی وجہ سے آئیما بیوہ ہو کر ہمارے گھر میں بیٹھی ہے تو ناظرین آپ دیکھیں گے عریج کا بھائی عریج کو سمجھائے گا جس کے بعد عریج اور سکندر یہ سب کچھ برداشت کر پائیں گے یا نہیں اپنی ریکہ زہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا شکریہ عریج کو اس بات کا پتہ چل چکا ہے کہ سکندر افان کا بڑا بھائی ہے اور جب وہ گھر آئے گی افان اور افان کی والدہ دونوں سے پوچھے گی کہ آپ لوگوں نے مجھے آج تک کیوں نہیں بتایا کہ میرا آپ لوگوں کے ساتھ رشتہ کیا ہے میرا صرف اتنا رشتہ ہے آپ لوگوں سے کہ جس نے میری زندگی برباد کی وہ اس گھر کا بڑا بیٹا ہے آپ نے یہ سب کچھ مجھ سے چھپایا میں اب اس گھر میں ایک پل بھی نہیں رہوں گی تو عریج افان کا گھر چھوڑ کر اپنے بھائی کے گھر واپس چلی جائے گی آئیما یہ سب کچھ دیکھ کر انتہائی خوش ہوگی آئیما تو سکندر کے پاس جا کر چشن منائے گی اور سکندر سے جاننے کی کوشش کرے گی کہ اس طرح کرنے سے مجھے تو شاید افان مل ہی جائے مگر تمہیں کیا ملے گا جس پر سکندر کہے گا اپنے دشمن کو جلتا ہوا دیکھ کر مجھے بہت خوشی اور سکون محسوس ہوتا ہے میرے لیے یہی سب کچھ ہے سکندر افان کو فون کرے گا تنزیہ باتیں کرنے کے بعد اس سے کہے گا کہ میں نے یہ سلطنت اپنے دشمنوں کی گردنیں کاٹ کر بنائی ہے اور مجھے یہاں سے کوئی نہیں گرا سکتا تم نے کہا تھا نا کہ تم مجھے سارے جہان میں رسوا کروگے میں کہیں مو دکھانے لائک نہیں رہوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے افان سکندر کی ساری باتیں سنے گا مگر اریج کو کھونے کے ڈر سے وہ بے بس ہو چکا ہے وہ اپنی ماں کے کاندے پر سار رکھ کر روئے گا اریج اور اریج کے بھائی دونوں کو یقین دلائے گا کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں وہ صرف اریج کو پسند کرتا تھا اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اس نے آج تک کبھی اریج کے ساتھ یہ کسی کے ساتھ بھی کچھ برا نہیں کیا ہم لوگ تو پہلے ہی اسکندر کے ساتھ رشتہ توڑ چکے ہیں اسی کی وجہ سے بابا کی ڈیتھ ہوئی اسی کی وجہ سے ایمہ بیوہ ہو کر ہمارے گھر میں بیٹھی ہے تو ناظرین آپ دیکھیں گے اریج کا بھائی اریج کو سمجھائے گا جس کے بعد اریج افان کو ماف کر دے گی اور واپس اس کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کرے گی تو کیا اریج کو اس بات کا پتا چل چکا ہے کہ اسکندر افان کا بڑا بھائی ہے اور جب وہ گھر آئے گی افان اور افان کی والدہ دونوں سے پوچھے گی کہ آپ لوگوں نے مجھے آج تک کیوں نہیں بتایا کہ میرا آپ لوگوں کے ساتھ رشتہ کیا ہے میرا صرف اتنا رشتہ ہے آپ لوگوں سے کہ جس نے میری زندگی برباد کی وہ اس گھر کا بڑا بیٹا ہے آپ نے یہ سب کچھ مجھ سے چھپایا میں اب اس گھر میں ایک پل بھی نہیں رہوں گی تو اریج افان کا گھر چھوڑ کر اپنے بھائی کے گھر واپس چلی جائے گی آئمہ یہ سب کچھ دیکھ کر انتہائی خوش ہوگی آئمہ تو اسکندر کے پاس جا کر چشن منائے گی اور اسکندر سے جاننے کی کوشش کرے گی کہ اس طرح کرنے سے مجھے تو شاید افان مل ہی جائے مگر تمہیں کیا ملے گا جس پر اسکندر کہے گا اپنے دشمن کو جلتا ہوا دیکھ کر مجھے بہت خوشی اور سکون محسوس ہوتا ہے میرے لیے یہی سب کچھ ہے اسکندر افان کو فون کرے گا تنظیہ باتیں کرنے کے بعد اس سے کہے گا کہ میں نے یہ سلطنت اپنے دشمنوں کی گردنیں کاٹ کر بنائی ہے اور مجھے یہاں سے کوئی نہیں گرا سکتا تم نے کہا تھا نا کہ تم مجھے سارے جہان میں رسوا کرو گے میں کہیں مو دکھانے لائک نہیں رہوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے ہونے کے ڈر سے وہ بے بس ہو چکا ہے وہ اپنی ماں کے کاندے پر سار رکھ کر روئے گا عریج اور عریج کے بھائی دونوں کو یقین دلائے گا کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں وہ صرف عریج کو پسند کرتا تھا اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اس نے آج تک کبھی عریج کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی کچھ برا نہیں کیا ہم لوگ تو پہلے ہی اسکندر کے ساتھ رشتہ توڑ چکے ہیں اسی کی وجہ سے بابا کی ڈیتھ ہوئی اسی کی وجہ سے آئیماں بیوہ ہو کر ہمارے گھر میں بیٹھی ہے تو ناظرین آپ دیکھیں گے عریج کا بھائی عریج کو سمجھائے گا جس کے بعد عریج عفان کو ماف کر دے گی اور واپس اس کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کرے گی تو کیا آئیماں اور سکندر یہ سب کچھ برداشت کر پائیں گے یا نہیں اپنی ریکہ ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اریج کو اس بات کا پتہ چل چکا ہے کہ سکندر عفان کا بڑا بھائی ہے اور جب وہ گھر آئے گی عفان اور عفان کی والدہ دونوں سے پوچھے گی کہ آپ لوگوں نے مجھے آج تک کیوں نہیں بتایا کہ میرا آپ لوگوں کے ساتھ رشتہ کیا ہے میرا صرف اتنا رشتہ ہے آپ لوگوں سے کہ جس نے میری زندگی برباد کی وہ اس گھر کا بڑا بیٹا ہے آپ نے یہ سب کچھ مجھ سے چھپایا میں اب اس گھر میں ایک پل بھی نہیں رہوں گی تو عریج عفان کا گھر چھوڑ کر اپنے بھائی کے گھر واپس چلی جائے گی آئیما یہ سب کچھ دیکھ کر انتہائی خوش ہوگی آئیما تو سکندر کے پاس جا کر چشن منائے گی اور سکندر سے جاننے کی کوشش کرے گی کہ اس طرح کرنے سے مجھے تو شاید عفان مل ہی جائے مگر تمہیں کیا ملے گا جس پر سکندر کہے گا اپنے دشمن کو جلتا ہوا دیکھ کر مجھے بہت خوشی اور سکون محسوس ہوتا ہے میرے لیے یہی سب کچھ ہے سکندر عفان کو فون کرے گا تنظیہ باتیں کرنے کے بعد اس سے کہے گا کہ میں نے یہ سلطنت اپنے دشمنوں کی گردنیں کاٹ کر بنائی ہے اور مجھے یہاں سے کوئی نہیں گرا سکتا تم نے کہا تھا نا کہ تم مجھے سارے جہان میں رسوا کرو گے میں کہیں مو دکھانے لائک نہیں رہوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے عفان سکندر کی ساری باتیں سنے گا مگر عریج کو کھونے کے ڈر سے وہ بے بس ہو چکا ہے وہ اپنی ماں کے کاندے پر سر رکھ کر روئے گا عریج اور عریج کے بھائی دونوں کو یقین دلائے گا کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں وہ صرف عریج کو پسند کرتا تھا اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اس نے آج تک کبھی عریج کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی کچھ برا نہیں کیا ہم لوگ تو پہلے ہی اسکندر کے ساتھ رشتہ توڑ چکے ہیں اسی کی وجہ سے بابا کی ڈیتھ ہوئی اسی کی وجہ سے آئیماں بیوہ ہو کر ہمارے گھر میں بیٹھی ہے تو ناظرین آپ دیکھیں گے عریج کا بھائی عریج کو سمجھائے گا جس کے بعد عریج عفان کو ماف کر دے گی اور واپس اس کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کرے گی تو کیا آئیماں اور سکندر یہ سب کچھ برداشت کر پائیں گے یا نہیں اپنی ریکہ ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اریج کو اس بات کا پتا چل چکا ہے کہ سکندر عفان کا بڑا بھائی ہے اور جب وہ گھر آئے گی عفان اور عفان کی والدہ دونوں سے پوچھے گی کہ آپ لوگوں نے مجھے آج تک کیوں نہیں بتایا کہ میرا آپ لوگوں کے ساتھ رشتہ کیا ہے میرا صرف اتنا رشتہ ہے آپ لوگوں سے کہ جس نے میری زندگی برباد کی وہ اس گھر کا بڑا بیٹا ہے آپ نے یہ سب کچھ مجھ سے چھپایا میں اب اس گھر میں ایک پل بھی نہیں رہوں گی تو عریج عفان کا گھر چھوڑ کر اپنے بھائی کے گھر واپس چلی جائے گی آئیما یہ سب کچھ دیکھ کر انتہائی خوش ہوگی آئیما تو سکندر کے پاس جا کر چشن منائے گی اور سکندر سے جاننے کی کوشش کرے گی کہ اس طرح کرنے سے مجھے تو شاید عفان مل ہی جائے مگر تمہیں کیا ملے گا جس پر سکندر کہے گا اپنے دشمن کو جلتا ہوا دیکھ کر مجھے بہت خوشی اور سکون محسوس ہوتا ہے میرے لیے یہی سب کچھ ہے سکندر عفان کو فون کرے گا تنظیہ باتیں کرنے کے بعد اس سے کہے گا کہ میں نے یہ سلطنت اپنے دشمنوں کی گردنے کاٹ کر بنائی ہے اور مجھے یہاں سے کوئی نہیں گرا سکتا تم نے کہا تھا نا کہ تم مجھے سارے جہان میں رسوا کرو گے میں کہیں مو دکھانے لائک نہیں رہوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے عفان سکندر کی ساری باتیں سنے گا مگر عریج کو کھونے کے ڈر سے وہ بے بس ہو چکا ہے وہ اپنی ماں کے کاندے پر سار رکھ کر روئے گا عریج اور عریج کے بھائی دونوں کو یقین دلائے گا کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں وہ صرف عریج کو پسند کرتا تھا اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اس نے آج تک کبھی عریج کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی کچھ برا نہیں کیا ہم لوگ تو پہلے ہی اسکندر کے ساتھ رشتہ توڑ چکے ہیں اسی کی وجہ سے بابا کی ڈیتھ ہوئی اسی کی وجہ سے آئیمہ بیوہ ہو کر ہمارے گھر میں بیٹھی ہے تو ناظرین آپ دیکھیں گے عریج کا بھائی عریج کو سمجھائے گا جس کے بعد عریج عفان کو ماف کر دے گی اور واپس اس کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کرے گی تو کیا آئیمہ اور سکندر یہ سب کچھ برداشت کر پائیں گے یا نہیں اپنی ریکہ ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو عریج کو اس بات کا پتا چل چکا ہے کہ سکندر عفان کا بڑا بھائی ہے اور جب وہ گھر آئے گی عفان اور عفان کی والدہ دونوں سے پوچھے گی کہ آپ لوگوں نے مجھے آج تک کیوں نہیں بتایا کہ میرا آپ لوگوں کے ساتھ رشتہ کیا ہے میرا صرف اتنا رشتہ ہے آپ لوگوں سے کہ جس نے میری زندگی برباد کی وہ اس گھر کا بڑا بیٹا ہے آپ نے یہ سب کچھ مجھ سے چھپایا میں اب اس گھر میں ایک پل بھی نہیں رہوں گی تو عریج عفان کا گھر چھوڑ کر اپنے بھائی کے گھر واپس چلی جائے گی آئیمہ یہ سب کچھ دیکھ کر انتہائی خوش ہوگی آئیمہ تو سکندر کے پاس جا کر چشن منائے گی اور سکندر سے جاننے کی کوشش کرے گی کہ اس طرح کرنے سے مجھے تو شاید عفان مل ہی جائے مگر تمہیں کیا ملے گا جس پر سکندر کہے گا اپنے دشمن کو جلتا ہوا دیکھ کر مجھے بہت خوشی اور سکون محسوس ہوتا ہے میرے لیے یہی سب کچھ ہے سکندر عفان کو فون کرے گا تنظیہ باتیں کرنے کے بعد اس سے کہے گا کہ میں نے یہ سلطنت اپنے دشمنوں کی گردنیں کاٹ کر بنائی ہے اور مجھے یہاں سے کوئی نہیں گرا سکتا تم نے کہا تھا نا کہ تم مجھے سارے جہان میں رسوا کرو گے میں کہیں مو دکھانے لائک نہیں رہوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے عفان سکندر کی ساری باتیں سنے گا مگر عریج کو کھونے کے ڈر سے وہ بے بس ہو چکا ہے وہ اپنی ماں کے کاندے پر سار رکھ کر روئے گا عریج اور عریج کے بھائی دونوں کو یقین دلائے گا کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں وہ صرف عریج کو پسند کرتا تھا اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اس نے آج تک کبھی عریج کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی کچھ برا نہیں کیا ہم لوگ تو پہلے ہی اسکندر کے ساتھ رشتہ توڑ چکے ہیں اسی کی وجہ سے بابا کی ڈیتھ ہوئی اسی کی وجہ سے آئیماں بیوہ ہو کر ہمارے گھر میں بیٹھی ہے تو ناظرین آپ دیکھیں گے عریج کا بھائی عریج کو سمجھائے گا جس کے بعد عریج عفان کو ماف کر دے گی اور واپس اس کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کرے گی تو کیا آئیماں اور سکندر یہ سب کچھ برداشت کر پائیں گے یا نہیں اپنی رہ کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو عریج کو اس بات کا پتہ چل چکا ہے کہ سکندر عفان کا بڑا بھائی ہے اور جب وہ گھر آئے گی عفان اور عفان کی والدہ دونوں سے پوچھے گی کہ آپ لوگوں نے مجھے آج تک کیوں نہیں بتایا کہ میرا آپ لوگوں کے ساتھ رشتہ کیا ہے میرا صرف اتنا رشتہ ہے آپ لوگوں سے کہ جس نے میری زندگی برباد کی وہ اس گھر کا بڑا بیٹا ہے آپ نے یہ سب کچھ مجھ سے چھپایا میں اب اس گھر میں ایک پل بھی نہیں رہوں گی تو عریج عفان کا گھر چھوڑ کر اپنے بھائی کے گھر واپس چلی جائے گی آئیمہ یہ سب کچھ دیکھ کر انتہائی خوش ہوگی آئیمہ تو سکندر کے پاس جا کر چشن منائے گی اور سکندر سے جاننے کی کوشش کرے گی کہ اس طرح کرنے سے مجھے تو شاید عفان مل ہی جائے مگر تمہیں کیا ملے گا جس پر سکندر کہے گا اپنے دشمن کو جلتا ہوا دیکھ کر مجھے بہت خوشی اور سکون محسوس ہوتا ہے میں نے یہ سلطنت اپنے دشمنوں کی گردنیں کاٹ کر بنائی ہے اور مجھے یہاں سے کوئی نہیں گرا سکتا تم نے کہا تھا نا کہ تم مجھے سارے جہان میں رسوا کروگے میں کہیں مو دکھانے لائک نہیں رہوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے عفان سکندر کی ساری باتیں سنے گا مگر عریج کو کھونے کے ڈر سے وہ بے بس ہو چکا ہے وہ اپنی ماں کے کاندے پر سار رکھ کر روئے گا عریج اور عریج کے بھائی دونوں کو یقین دلائے گا اس نے آج تک کبھی عریج کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی کچھ برا نہیں کیا ہم لوگ تو پہلے ہی اسکندر کے ساتھ رشتہ توڑ چکے ہیں اسی کی وجہ سے بابا کی ڈیتھ ہوئی اسی کی وجہ سے آئیما بیوہ ہو کر ہمارے گھر میں بیٹھی ہے تو ناظرین آپ دیکھیں گے عریج کا بھائی عریج کو سمجھائے گا جس کے بعد عریج افان کو ماف کر دے گی اور واپس اس کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کرے گی تو کیا آئیما اور سکندر یہ سب کچھ برداشت کر پائیں گے یا نہیں اپنی رہکہ ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو عریج کو اس بات کا پتہ چل چکا ہے کہ سکندر افان کا بڑا بھائی ہے اور جب وہ گھر آئے گی افان اور افان کی والدہ دونوں سے پوچھے گی کہ آپ لوگوں نے مجھے آج تک کیوں نہیں بتایا کہ میرا آپ لوگوں کے ساتھ رشتہ کیا ہے میرا صرف اتنا رشتہ ہے آپ لوگوں سے کہ جس نے میری زندگی برباد کی وہ اس گھر کا بڑا بیٹا ہے آپ نے یہ سب کچھ مجھ سے چھپایا میں اب اس گھر میں ایک پل بھی نہیں رہوں گی تو عریج افان کا گھر چھوڑ کر اپنے بھائی کے گھر واپس چلی جائے گی آئیما یہ سب کچھ دیکھ کر انتہائی خوش ہوگی آئیما تو سکندر کے پاس جا کر چشن منائے گی اور سکندر سے جاننے کی کوشش کرے گی کہ اس طرح کرنے سے مجھے تو شاید افان مل ہی جائے مگر تمہیں کیا ملے گا جس پر سکندر کہے گا اپنے دشمن کو جلتا ہوا دیکھ کر مجھے بہت خوشی اور سکون محسوس ہوتا ہے میرے لیے یہی سب کچھ ہے سکندر افان کو فون کرے گا تنظیہ باتیں کرنے کے بعد اس سے کہے گا کہ میں نے یہ سلطنت اپنے دشمنوں کی گردنے کاٹ کر بنائی ہے اور مجھے یہاں سے کوئی نہیں گرا سکتا تم نے کہا تھا نا کہ تم مجھے سارے جہان میں رسوا کرو گے میں کہیں مو دکھانے لائک نہیں رہوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے افان سکندر کی ساری باتیں سنے گا مگر اریج کو کھونے کے ڈر سے وہ بے بس ہو چکا ہے وہ اپنی ماں کے کاندے پر سر رکھ کر روئے گا اریج اور اریج کے بھائی دونوں کو یقین دلائے گا کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں وہ صرف اریج کو پسند کرتا تھا اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اس نے آج تک کبھی اریج کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی کچھ برا نہیں کیا ہم لوگ تو پہلے ہی اسکندر کے ساتھ رشتہ توڑ چکے ہیں اسی کی وجہ سے بابا کی ڈیتھ ہوئی اسی کی وجہ سے ایمہ بیوہ ہو کر ہمارے گھر میں بیٹھی ہے تو ناظرین آپ دیکھیں گے اریج کا بھائی اریج کو سمجھائے گا جس کے بعد اریج افان کو ماف کر دے گی اور واپس اس کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کرے گی تو کیا اریج کو اس بات کا پتا چل چکا ہے کہ افان کا بڑا بھائی ہے اور جب وہ گھر آئے گی افان اور افان کی والدہ دونوں سے پوچھے گی کہ آپ لوگوں نے مجھے آج تک کیوں نہیں بتایا کہ میرا آپ لوگوں کے ساتھ رشتہ کیا ہے میرا صرف اتنا رشتہ ہے آپ لوگوں سے کہ جس نے میری زندگی برباد کی وہ اس گھر کا بڑا بیٹا ہے آپ نے یہ سب کچھ مجھ سے چھپایا میں اب اس گھر میں ایک پل بھی نہیں رہوں گی تو اریج افان کا گھر چھوڑ کر اپنے بھائی کے گھر واپس چلی جائے گی آئیما یہ سب کچھ دیکھ کر انتہائی خوش ہوگی آئیما تو سکندر کے پاس جا کر چشن منائے گی اور سکندر سے جاننے کی کوشش کرے گی کہ اس طرح کرنے سے مجھے تو شاید افان مل ہی جائے مگر تمہیں کیا ملے گا جس پر سکندر کہے گا اپنے دشمن کو جلتا ہوا دیکھ کر مجھے بہت خوشی اور سکون محسوس ہوتا ہے میرے لیے یہی سب کچھ ہے سکندر افان کو فون کرے گا تنزیہ باتیں کرنے کے بعد اس سے کہے گا کہ میں نے یہ سلطنت اپنے دشمنوں کی گردنیں کاٹ کر بنائی ہے اور مجھے یہاں سے کوئی نہیں گرا سکتا تم نے کہا تھا نا کہ تم مجھے سارے جہان میں رسوا کروگے میں کہیں مو دکھانے لائک نہیں رہوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے ہونے کے ڈر سے وہ بے بس ہو چکا ہے وہ اپنی ماں کے کاندے پر سار رکھ کر روئے گا عریج اور عریج کے بھائی دونوں کو یقین دلائے گا کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں وہ صرف عریج کو پسند کرتا تھا اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اس نے آج تک کبھی عریج کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی کچھ برا نہیں کیا ہم لوگ تو پہلے ہی اسکندر کے ساتھ رشتہ توڑ چکے ہیں اسی کی وجہ سے بابا کی ڈیتھ ہوئی اسی کی وجہ سے آئیمہ بیوہ ہو کر ہمارے گھر میں بیٹھی ہے تو ناظرین آپ دیکھیں گے عریج کا بھائی عریج کو سمجھائے گا جس کے بعد عریج افان کو ماف کر دے گی اور واپس اس کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کرے گی تو کیا آئیمہ اور سکندر یہ سب کچھ برداشت کر پائیں گے یا نہیں اپنی ریکہ زہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اریج کو اس بات کا پتا چل چکا ہے کہ سکندر افان کا بڑا بھائی ہے اور جب وہ گھر آئے گی افان اور افان کی والدہ دونوں سے پوچھے گی کہ آپ لوگوں نے مجھے آج تک کیوں نہیں بتایا کہ میرا آپ لوگوں کے ساتھ رشتہ کیا ہے میرا صرف اتنا رشتہ ہے آپ لوگوں سے کہ جس نے میری زندگی برباد کی وہ اس گھر کا بڑا بیٹا ہے آپ نے یہ سب کچھ مجھ سے چھپایا میں اب اس گھر میں ایک پل بھی نہیں رہوں گی تو عریج افان کا گھر چھوڑ کر اپنے بھائی کے گھر واپس چلی جائے گی آئیمہ یہ سب کچھ دیکھ کر انتہائی خوش ہوگی آئیمہ تو سکندر کے پاس جا کر چشن منائے گی اور سکندر سے جاننے کی کوشش کرے گی کہ اس طرح کرنے سے مجھے تو شاید افان مل ہی جائے مگر تمہیں کیا ملے گا جس پر سکندر کہے گا اپنے دشمن کو جلتا ہوا دیکھ کر مجھے بہت خوشی اور سکون محسوس ہوتا ہے میرے لیے یہی سب کچھ ہے سکندر افان کو فون کرے گا تنظیہ باتیں کرنے کے بعد اس سے کہے گا کہ میں نے یہ سلطنت اپنے دشمنوں کی گردنے کاٹ کر بنائی ہے اور مجھے یہاں سے کوئی نہیں گرا سکتا تم نے کہا تھا نا کہ تم مجھے سارے جہان میں رسوا کرو گے میں کہیں مو دکھانے لائک نہیں رہوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے افان سکندر کی ساری باتیں سنے گا مگر عریج کو کھونے کے ڈر سے وہ بے بس ہو چکا ہے وہ اپنی ماں کے کاندے پر سار رکھ کر روئے گا عریج اور عریج کے بھائی دونوں کو یقین دلائے گا کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں وہ صرف عریج کو پسند کرتا تھا اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اس نے آج تک کبھی عریج کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی کچھ برا نہیں کیا ہم لوگ تو پہلے ہی اسکندر کے ساتھ رشتہ توڑ چکے ہیں اسی کی وجہ سے بابا کی ڈیتھ ہوئی اسی کی وجہ سے آئیمہ بیوہ ہو کر ہمارے گھر میں بیٹھی ہے تو ناظرین آپ دیکھیں گے عریج کا بھائی عریج کو سمجھائے گا جس کے بعد عریج عفان کو ماف کر دے گی اور واپس اس کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کرے گی تو کیا آئیمہ اور سکندر یہ سب کچھ برداشت کر پائیں گے یا نہیں اپنی ریکہ ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو عریج کو اس بات کا پتا چل چکا ہے کیوں نہیں بتایا کہ میرا آپ لوگوں کے ساتھ رشتہ کیا ہے میرا صرف اتنا رشتہ ہے آپ لوگوں سے کہ جس نے میری زندگی برباد کی وہ اس گھر کا بڑا بیٹا ہے آپ نے یہ سب کچھ مجھ سے چھپایا میں اب اس گھر میں ایک پل بھی نہیں رہوں گی تو عریج عفان کا گھر چھوڑ کر اپنے بھائی کے گھر واپس چلی جائے گی آئیمہ یہ سب کچھ دیکھ کر انتہائی خوش ہوگی آئیمہ تو سکندر کے پاس جا کر چشن منائے گی اور سکندر سے جاننے کی کوشش کرے گی کہ اس طرح کرنے سے مجھے تو شاید عفان مل ہی جائے گا مگر تمہیں کیا ملے گا جس پر سکندر کہے گا اپنے دشمن کو جلتا ہوا دیکھ کر مجھے بہت خوشی اور سکون محسوس ہوتا ہے میرے لیے یہی سب کچھ ہے سکندر عفان کو فون کرے گا تنظیہ باتیں کرنے کے بعد اس سے کہے گا کہ میں نے یہ سلطنت اپنے دشمنوں کی گردنیں سارے جہان میں رسوا کرو گے میں کہیں مو دکھانے لائک نہیں رہوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے عفان سکندر کی ساری باتیں سنے گا مگر عریج کو کھونے کے در سے وہ بے بس ہو چکا ہے وہ اپنی ماں کے کاندے پر سار رکھ کر روئے گا عریج اور عریج کے بھائی دونوں کو یقین دلائے گا کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں وہ صرف عریج کو پسند کرتا تھا اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اس نے آج تک کبھی عریج کے ساتھ یہ کسی کے ساتھ بھی کچھ برا نہیں کیا ہم لوگ تو پہلے ہی اسکندر کے ساتھ رشتہ توڑ چکے ہیں اسی کی وجہ سے بابا کی ڈیتھ ہوئی اسی کی وجہ سے آئیما بیوہ ہو کر ہمارے گھر میں بیٹھی ہے تو ناظرین آپ دیکھیں گے عریج کا بھائی عریج کو سمجھائے گا جس کے بعد عریج افان کو ماف کر دے گی اور واپس اس کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کرے گی تو کیا آئیما اور اسکندر یہ سب کچھ برداشت کر پائیں گے یا نہیں اپنی رہ کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا عریج کو اس بات کا پتہ چل چکا ہے کہ اسکندر افان کا بڑا بھائی ہے اور جب وہ گھر آئے گی افان اور افان کی والدہ دونوں سے پوچھے گی کہ آپ لوگوں نے مجھے آج تک کیوں نہیں بتایا کہ میرا آپ لوگوں کے ساتھ رشتہ کیا ہے میرا صرف اتنا رشتہ ہے آپ لوگوں سے کہ جس نے میری زندگی برباد کی وہ اس گھر کا بڑا بیٹا ہے آپ نے یہ سب کچھ مجھ سے چھپایا میں اب اس گھر میں ایک پل بھی نہیں رہوں گی تو عریج افان کا گھر چھوڑ کر اپنے بھائی کے گھر واپس چلی جائے گی آئیما یہ سب کچھ دیکھ کر انتہائی خوش ہوگی آئیما تو سکندر کے پاس جا کر چشن منائے گی اور سکندر سے جاننے کی کوشش کرے گی کہ اس طرح کرنے سے مجھے تو شاید افان مل ہی جائے مگر تمہیں کیا ملے گا جس پر سکندر کہے گا اپنے دشمن کو جلتا ہوا دیکھ کر مجھے بہت خوشی اور سکون محسوس ہوتا ہے میرے لیے یہی سب کچھ ہے سکندر افان کو فون کرے گا تنظیہ باتیں کرنے کے بعد اس سے کہے گا کہ میں نے یہ سلطنت اپنے دشمنوں کی گردنیں کاٹ کر بنائی ہے اور مجھے یہاں سے کوئی نہیں گرا سکتا تم نے کہا تھا نا کہ تم مجھے سارے جہان میں رسوا کروگے میں کہیں مو دکھانے لائک نہیں رہوں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے افان سکندر کی ساری باتیں سنے گا مگر اریج کو کھونے کے ڈر سے وہ بے بس ہو چکا ہے وہ اپنی ماں کے کاندے پر سار رکھ کر روئے گا اریج اور اریج کے بھائی دونوں کو یقین دلائے گا کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں وہ صرف اریج کو پسند کرتا تھا اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اس نے آج تک کبھی اریج کے ساتھ یہ کسی کے ساتھ بھی کچھ برا نہیں کیا ہم لوگ تو پہلے ہی اسکندر کے ساتھ رشتہ توڑ چکے ہیں اسی کی وجہ سے بابا کی ڈیتھ ہوئی اسی کی وجہ سے آئیماں بیوہ ہو کر ہمارے گھر میں بیٹھی ہے تو ناظرین آپ دیکھیں گے اریج کا بھائی اریج کو سمجھائے گا جس کے بعد اریج افان کو ماف کر دے گی اور واپس اس کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کرے گی تو کیا آئیماں اور اسکندر یہ سب کچھ برداشت کر پائیں گے یا نہیں اپنی رہ کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو